لاہور میں پولیو وائرس نے پنجے گار ڈی اے مزید چار نمونوں میں وائرس کی تصدیق ہو گئی آوٹ فال روڈ ڈیسپوزل سٹیشن کے تین نمونوں میں وائرس پایا گیا محمود بوٹی سے لیے گئے نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق پولیو کے خلاف چلنے والی مہمات بے سود ثابت ہوئی فنڈز بھی ضائع ہو گئے نو ملود بچوں کی گزائی ضروریات فورمولا دودھ کے استعمال پر پابندی کی تجویز پر غور سرکاری اسپتالوں کے نسخوں میں فورمولا دودھ کی تجویز پر پابندی لگائے جائے سٹینڈنگ کمیٹی برائے قانون سازی کی تجاویز کابینہ کوئرسال منظوری سے تجاویز کو قانونی شکل حاصل ہو سکے گی حادثات کا صدیباب اور محفوظ سفر کمیشن گیس آئلنڈر والی گاڑیوں رکشوں کا لاہور میں داخلہ محدود کرنے کا فیصلہ راوی پل سگیاں ٹوکر نیاز بیک نواز شریف انٹرچینج پر نفری تیونات اربنسپورہ سنیت دس مقامات پر ناکے مغیر ہیلمیٹ بغیر لائسنس موٹر سائیکلس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شہری ہو جائیں تیار رہی خبردار ایک ریفک وارڈن کو روزانہ پچیس چالان کا اوڈر سرکل افسران اور چالاننگ آفیسرز کو ہدایات بجوا دی گئیں حکم نامے میں کہا گیا دیوٹی پر بروقت تائم گھر جانے سے پہلے پچیس چالان کا ٹارگٹ پورا کر کے جائیں ایک روپیہ ٹیکس نہیں جاؤ بھاگ جاؤ بھاری ٹیکسز پر عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز ٹیکس ریکوری کے لیے جانے والی ٹیم کو شہریوں نے گیر لیا ایف بی آر ٹیم کو راجگرد میں حراسہ کیا گیا تو کانداروں کی ٹیم کو دھم کیا تاجر دوست ٹیکس دینے سے ساف انکار بیشتر انجیوز کا شہری آبادی سے دور سکول لینے سے انکار اسادزہ بھی پڑھانے کو تیار نہیں پیف کی جانب سے خصوصی مرات کی پیشکش کے باوجود اسادزہ کی ادم دلچسپی متعلقہ کورس سکولز میں ایرازی محکمہ تعلیم کی ملکیتی زمین نہ ہونے کے باعث مشکلات پانچ ستیتر سکولوں میں بچوں کے داخلے پچاس سے بھی کم ہونے کا انکشا شیئرمن افتما گوھر ایجاز کا گوھر ایجاز سٹاف کے لیے چھ امرہ ٹکٹ دینے کا اعلان پنڈی گھیب اتک میں جدی ڈالس سے سینٹر بھی بنائے جائیں گے گوھر ایجاز میں سکول کے دو ہزار طلبہ کو رزانہ کھانا بھی دیا جائے گا گوھر ایجاز نے کہا گوھر ایجاز جہاد کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں گوھر ایجاز میں اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے ایجاز میں تقریب سردار سلیم حیدر نے صدر مملکت کی طرف سے اعلان کردہ پندرہ کروڑ کا چیک دیا کربلا گام شاہ سے آیام ازاکہ الویدائی جلوس قرامت شبیہ زلجنہ علم تابود اور شبیہ جولے کی زیارت کرائی گئی جلوس ازاکانہ پانڈو سریٹ سے ہوتا ہوا اپنی منزل تک پہنچا پولس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی بزامات سولر پینلز کی قیمتیں مزید گر گئیں پانچ سے پندرہ کلو وارٹ سسٹم کی قیمت تین لاکھ تک کم ہو گئی پانچ کلو وارٹ کے سسٹم کی مارکٹ میں قیمت چھ لاکھ پچاس ہزار روپے پر آ گئی سات کلو وارٹ کا سسٹم سات لاکھ پچیس ہزار میں لگے گا دس کلو وارٹ کا سسٹم کی قیمت نو لاکھ پچاس ہزار روپے تک آ گئی لودا کا سندر ایریا میں ناجائز تامیرات کے خلاف آپریشن سڑکیں سیوریج دیواریں مسمار کر دیں غیر قانونی ہاؤزنگ سکیم تین پارک کے خلاف کاروائی میں انفرسٹرکچر تباہ تامیرات پر پابندی دیواروں پر فلیکس بھی آویزہ کر دیں ادھر سوئن ادھرن کی ٹیم کا بیدیاں روڈ پر چھاپا متدد گھر گیس چوری کرتے پکڑے گئے دورانے آپریشن زیرے زمین لائبری ڈپارٹمنٹ کو ہائر ایڈکیشن میں زم کرنے کا فیصلہ حکومت کی جانب سے پیپر ورک شروع وزیر تعلیم کے مطابق فنڈز اور افرادی قوت کو بچانے کے لیے فیصلہ کیا گیا چند لائبریز کے لیے الگ محکمے کی ضرورت نہیں لیلی ویجز پر بھٹی فارمسسٹ کو تقرور تبادوں میں سکاری ملازم بنا دیا گیا احسانوال کمر کا ٹیچنگ اسپتال وزیرہ والا میں فارمسسٹ تقرور ہوا محکمے پرائمری ہیلتھ نے احسانوال کمر کو تبادہ کر کے ٹیپٹی ڈرگ کنٹرولر تائیونات کر دیا بورڈ کی سیٹ پر ڈیلی ویجر فارمسسٹ کو بھی سکاری ملازم کا درجہ دے دیا اٹھائیس انسپیکٹرز کی ڈی ایس بی کے عدے پر ترقی ایڈیشنل آئی جی سلطان چودری کی زیرے صدارت اجلاس 105 انسپیکٹرز کے نام زرے ہو رہا ہے آئی جی پنجاب نے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ادھر ڈیریکٹر ایف آئیے سفراز کان ور کو عہدے سے ہٹا دیا پنجاب حکومت نے متعدد ڈیریکٹرز کے تبادلے کر دیئے راجہ منصور احمد ریجی مادنیات تائیونات حیدر عباس کو ڈیریکٹر مادنیات لگا دیا گیا کسٹمز افسران مبینہ طور پر ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملب بس ہونے کا انکشاف ایف پی آر کے چالیس افسران اور اہلکاروں کی لسٹیں جاری متعلقہ کسٹمز ملازمین کے خلاف انکواری کے لیے چیف کمیشنر کو مراصلہ جاری چیف کلیکٹر پنجاب نے کلیکٹر ائرپورٹ کلیکٹر انفورسمنٹ لاہور کو انکواری کا حکم دے دیا لاہور میں پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے اجازت نہ دینے کا کیس توہین ادالت کی درخواست پر سمات ڈی سی موسیٰ رزا کو نوٹس ایک ہفتے میں ریپورٹ طرف جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات کی پنجاب اسمبلی کا اجلاس پلانے کے لیے ریکوزیشن جمع اپوزیشن ڈیڈر ملک احمد کان بچر نے ریکوزیشن جمع کرائی امن و امان مہنگائی اور گرنے کی فصل کی قیمت کی اگائیگی نہ ہونا ایجنڈے میں شامل قومی اسمبلی میں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا ایوان کی حرمت کا تقاضہ ہے معاملات مل کر حل کرنے چاہیے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد کان کی پریس کونفرنس کہا پنجاب اسمبلی میں پرائیوٹ لوگوں کو بجوا کر ڈیپٹی سپیکر پر حملہ کرایا گیا وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کی درمیان بہتر معاملات ہیں لیٹیز اوٹیل میں لیڈر فارم کے ذریعہ تمام میڈیا کانفرنس ساویت وزیر اعلیٰ ضرم شاہد خکا نباسی کا کتاب بولے آج پر لیوان کی کوئی حیثیت نہیں حالات درست تب ہوں گے جب پرانے لوگ کرسیاں چھوڑیں گے نوجوانوں کو لیڈرشپ کے مواقع نہیں ملیں گے تو بقاوت ہوگی ترکیاتی سکیموں کے لیے چار ارب اٹھالیس کروڑ منظور محول دوست بسوں کے لیے تین ارب ترپن کروڑ کی منظوری چیئرمن پی این ڈی بورد نبیل آوان نے اجلاس کی صدارت کی سبائی وزیر بلال یاسیم کی زیرے صدارت اید ملاد بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اجلاس ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سی ٹی او اور دگر ڈی پی اوز نے بریفنگ دی جلوس کے ڈوٹس پر پیچ ورک اور ٹرافک مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی حبارت چیلڈرن لائبرری کامپلیکس میں صیرت النبی کانفرنس وزیر تعلیم رانہ سکندر حیات کی وطور مہمانی خصوصی شرکت بولے تعلیبات کو تعلیم صحت اور گربت کے معاملات درپیش ہیں تو مل کر حل کریں نبی کریم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے شہر میں ٹرافک کی روانی یقینی بنانے کے لیے اجلاس کمیشنر لاہور زیاد بن مقصود نے اجلاس کی صدارت کی پہلے مرحلے کے لیے سولہ ٹرافک چوکن پوائنٹس کے نشان دہی بارہ ٹرافک چوکن پوائنٹس پر خصوصی کیمپ لگا جائیں گے لاہور پولیس کے مختلف ونگز کے افسران اور ملازمین کا عردل روم سیسی پیو بلال صدیق کمیانہ کی زیرے صدارت اپیلوں پر شنوائی معمولی کو تحیق مرتقی ملازمین کی ایک ہزار نو سو ستاوان اپیلوں پر وارننگ چونسٹھ مصرر بولے کرپشن اور اختیارات سے تجاوز کسی طرح قابلے قبول لیں ڈی آئی جی اپریشنز فیصل کامران تھانا کلا گجر سنگھ پہنچ گئے مختلف سیکشنز کا معاینا ریکورڈ مکمل رکھنے کا حکم بولے کرپشن اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی تھانوں میں آنے والے شہریوں کو وی آئی پی سمجھیں لاہورٹ سیمبر کے انتخابات میں نو دن باقی پیاہ فاؤنڈر ال بی ایف ایلائنز کی انتخابی سرگرمیاں عابد الیکٹرونکس مارکٹ پونچ نے پرشاندار استقبال میاں تارک فیروز میاں احسن تارک شہزاد علی ملک موامن علی کی شرکت حرفان اقبال شیخ زشان خلیل شیخ آسف بھی ہمراہ کے مجلے سے علماء پاکستان کے ذریعہ تمام سیرت پیغمبر کانفرنس چیرمن رویت حلال کمیٹی مولانا بالخبیر آزاد نے استدارت کی سیکیٹری اوقاف پنجاب ڈکٹر طاہرزہ بخاری ایڈمنسٹریٹر بادشاہی مسجد محمد علی خان کے شرکت مولانا نئیم بادشاہ علامہ سجاد جوادی سمیت دیگر علماء کرام نے بھی شرکت کی محکم اوقاف کے ذریعہ تمام محفل ملاد سیکیٹری اوقاف طاہرزہ بخاری شاہد حمید ورک شیخ جمیل کے شرکت خطیب مفتی محمد رمزان سیعوی سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں ادھر الہمراہ کاؤنسل میں محکم اوقاف کے ذریعہ انتظام چار روزہ کتب نمائش کا آغاز سیرت النبی پر مبنی تصمیف پیش جس نے عید ملاد النبی کی آمد آمد تیاریاں عروض پر پہنچ گئیں گھروں محفلوں بازاروں کو سجانے کے لیے اشاہ کے سٹال سج گئے شہریوں کا بازاروں کی طرف رش بڑھنے لگا ربیو لیول میں رحیم سٹور کی جانب سے عمرہ ٹکٹس کی تقسیم بابدہ ٹاؤن بلانچ میں قرآن دازی محمد احمد سلمان اور میسز آمیر کچھ نصیب قرار پائے حضرت میام میر رحمت اللہ علی کے ارس کی تقریبات جاری ہے قیدت بندوں کی حاضری فاتحہ خانی اقتامی دعا رات ایک بجے ہوگی سیکیورٹی کے غیر معمول انتظامات والٹ سٹیز اتھورٹی اور کشف درویش کے ذریعے تمام تقریب ڈگیڈیا ڈیٹائر ڈکٹر وحید الزمہ تارک کی دو کتابوں کی پذیرائی کتاب زمزمہ احوال اور کپتان کاروز نامچہ شامل موچی گیٹ میں تقریب رکھی گئی نوشین زیدی پروفیسر وحید الزمہ خان ڈکٹر سمیہ راہیل کازی کی شکر لاہور میوزیوم میں مختلف موضوعات پر ورکشوب، اکیڈیمک رائیڈنگ، آٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز اور آرکھائیول ریسرچ پر ورکشوب کا تمام کیا گیا ڈکٹر جویریہ فاروقی نے اے آئی ٹولز کے بہترین استعمال پر لیکچر دیا موسیقی